سنے کون کی سائے درد دل سنے کون کی سائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشنوں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا السلام علیکم ناظرین نائب شیخ الاسلام پیر طریقت رابر شریعت سجادہ نشین استانہ آلیہ سیال شریف خواجہ حمید الدین سیالوی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا آپ کو آپ کے والدے گرامی خواجہ کمر الدین سیالوی کے پہلوں میں دفنایا گیا خواجہ حمید الدین سیالوی کی نماز جنازہ نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراً بعد سیال شریف میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں شریک ہر آنکھ اشک بار نظر آئی نماز جنازہ میں ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی نماز جنازہ استانہ آلیہ مہار شریف کے سجادہ نشین سابزادہ محمد حاشم نے پڑھائی پیر افصیال خواجہ حمید الدین سیالوی کی عمر پچاسی برس تھی آپ کچھ عرصہ سے شدید علیل تھے اور آخری رات آپ کو دل کا دورہ پڑھنے کے باعث ایک نجی اسپتال میں لائے گیا لیکن آپ جانبر نہ ہو سکے اگر ذکر کریں گدی نشینی کی تو پیر افصیال نے انیس سو بیاسی میں اپنے والدے گرامی خواجہ کمر الدین سیالوی کے وسال کے بعد سجادہ نشین سیال شریف کے فرائض سر انجام دینے کا آغاز کیا آپ ملک پاکستان کے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں خواجہ حمید الدین سیالوی کی وفات پر ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے گہرے افسوس اور رنج کا اظہار کیا ہر شعبہ زندگی کی اہم شخصیات نے جنازہ میں شرکت کی اور کہا کہ آپ کی خدمت ملت اسلامیہ کے لیے ناقابل فراموش اور آپ کی وفات ایک گہرا صدمہ ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے پیرہ افسیال خواجہ حمید الدین سیالوی کی رسمے کل بیس ستمبر بروزتوار آستانہ آلیہ سیال شریف پر ادا کی جائے گی نماز جنازہ کے دوران کئی رکت امیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے عقیدت مند دھاڑے مار مار کر روتے رہے موسیقی